اسلام علیکم میں ہوں مہر کدیر آپ کا فٹنس مینٹ اور بہت سے پیرنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے اور ایک کونے پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اگر دو ہیں گھر میں تو وہ آپس میں لڑتے بہت ہیں اکثر شکایت سننے کو ملتی ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑی بہن کو جو ہے وہ مارا یا پھر بڑی بہن نے یا بڑے بھائی نے چھوٹا جو اس کا جو بھی سیبلنگ ہے اس کو مارا تو ایک دوسرے کو بچے جہاں وہ مارتے رہتے ہیں اس کو کس طریقے سے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اس پہ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ مارتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک پروگرامنگ ہو گیا ہوتی ہے ایک جو پروگرام ہے وہ انسٹال ہو گیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی کمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس نے دوسرے بچے کو مارنا ہے اس کمانڈ کو آپ ختم کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں اگر پیار سے بچہ نہیں سمجھے تو پھر جو آپ اس کو مارتے ہیں جو کہ اپروچ بالکل غلط ہے کیونکہ آپ پہلے تو اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں بچہ جو اس کو سمٹیم سمجھ جاتا ہے سمٹیم نہیں سمجھتا لیکن اس کے بعد آپ اسے مارتے ہیں تو آپ اس سیناریو میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو چیز نہیں لینا چاہ رہا ہوتا آپ جو ہے اسے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو مار رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں پہلے تو آپ نے اس کا جو پروگرام ہے اس کو جو ہے آپ نے اوورائٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے پروگرام کو ایک طرح سے پرانے والے پروگرام کے اوپر آپ نے دوبارہ سے اس کو اوورائٹ کرنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے جو لینا چاہ رہا ہے آپ نے جو ہے پنشمنٹ کے طور پر سے وہ چیز آپ نے لے لینی ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب ایک دوسرے بچے کو مارتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر پروگرامنگ گتھر ہو یہ دماغ میں میسج جاتا ہے کہ میں نے اس کو ہٹ کرنا یا میں نے اس کو بائٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو اوورائٹ کرنے کے لیے آپ نے بچے کو یہ کہنا ہے کہ اسی جگہ پہ اس کو دوبارہ سے پیار کریں بچہ سمٹائم جو ہے وہ کرنکی ہوا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے اگر بچہ کر لے اس ٹائم تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کی پروگرامنگ کو اوورائٹ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے کہنا ہے جب بچہ کام ڈاؤن ہو جائے اس جگہ پہ پیار کریں اور اس کو آپ نے تین دفعہ پیار کرانا ہے جب آپ اسے تین دفعہ پیار کرائیں گے تو اس کے ذہن کے اندر وہ جو ایک ساپویر جو اپڈیٹ ہو گیا ہے وہ اوورائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور with the passage of time جو ہے اس کا یہ ساپویر جو ہے یہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور اگلی دفعہ جب اس کا مارنے کا خیال آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ پروگرام انسٹال ہو گیا ہوگا کہ مارنا نہیں ہے پیار سے بات کرنی ہے یا اسے اگر پہ پیار کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ بچہ جو ہے آپ سے جو چیز لینا چاہ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو وہ نہیں لینی یا سپوز آپ اسے جو ہے اس طریقے سے پنشمنٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں نے اب آپ کو یہ چوکلٹ نہیں کھلانی یا میں نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کھلانی یا کوئی اس کے پسند کا ٹائے اس سے لے لینا یا کہنا ہے کہ نہیں دلانا اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ سٹرکٹ رہنا اس کے اوپر آپ نے اس میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے اس پر کمپرومائز کر لیا تو بچے کو پتا ہوگا کہ آج میری ماں یا باپ مان گیا ہے تو کل کوئی میں یہ ایکٹیوٹی کروں گا کسی کو ماروں گا تو میں اس چیز کو اپنی بات کو منوالوں گا تو آپ نے اس طریقے سے اس کو پنش کرنا ہے اس کو کہنا ہے کہ ایک دن کے لیے جی اب آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے جو ہے اس کو مارا تھا تو جب اس طریقے سے آپ ان دو سٹیپس کو اڈاؤٹ کریں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کے بچے گندر بہت ہی زبردست ایک ماسیو اور جو ہے وہ چینج آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ مارنا بھی دوسروں کو کام کر دے گا تو مجھے امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈل فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ